گناہوں کے برے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گناہ گنہگار شخص کے اوپر سے تعریف اور شرافت والے نام شرافت یعنی اچھے نام کو اس کے اوپر سے ختم کر دیتے ہیں وَتَقْسُوْهُ أَسْمَاءَ الزَّمِّ وَصَغَار اور مضمت والے نام اور کمتر درجے والے ذلت والے نام اسے پہنا دیتے ہیں تو گناہ کا ایک بڑا نقصان اور اس کا ایک برا اثر انسان کے اوپر نام کے تعلق سے کہ اچھے نام کی جگہ پر برے نام اور برے القاب اس شخص کو دے دیے جاتے ہیں فَتَصُلُوبُهُ أَسْمَ الْمُؤْمِنِ تو یہ گناہ اس شخص کے اوپر سے مومن کا نام چھین لیتے ہیں وَالْبَرْ اور بر یعنی نیکی کرنے والا نیک شخص یہ اچھا نام بھی اس کے اوپر سے چھین لیا جاتا ہے وَالْمُحْسِنِ اچھے کام کرنے والا حسن سلوک کرنے والا وَالْمُتَّقِي تقوی شعار شخص وَالْمُتِعِ فرمہ بردار شخص وَالْمُنِيبِ اللہ رب العالمين کی طرف پلٹنے والا شخص وَالْوَلِ اللہ کو چاہنے والا محبوب وَالْوَرْعِ اور پاک نامنی کی راہ اختیار کرنے والا احتیاط بردنے والا شخص ایسی چیزوں سے احتیاط کہ جس میں گناہ نہیں ہے اس اندیشے سے کہ کہیں وہ انسان اس کے وجہ سے گنہگاری کے اندر چلا جائے تو ڈائریکٹ وہ گناہ کا کام نہیں لیکن اندیشہ اور خطرہ ہے یہ کام اسے گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ نہ بن جائے وَالْمُسْلِحِ اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا وَالْعَابِدْ رب کریم کی عبادت اور بندگی کرنے والا وَالْخَائِفْ اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا وَالْعَوَّابْ اور زیادہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والا وَالْطَيِّبْ پاکیزہ انسان وَالْمَرْضِ پسندیدہ شخص وَنَحْوِحَ اس طرح کے اچھے القاب اچھے نام اچھے صفات جو کتاب و سنت کی اندر نیکی کرنے والے اطاعت کرنے والے بندگی کرنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے اس کی رضا کو تلاش کرنے والے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لئے اللہ نے یہ نام منتخف فرمایا اور انہیں ان ناموں سے یاد فرمایا گنہگار شخص ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا اور سب سے پہلے چیز جو اس کے اوپر سے ساکت ہوتی ہے یہ اس کا نام نام چینج ہو جاتا نام بدل جاتا وہ نام باقی نہیں رہ جاتا اور اس کی جگہ پر ایک دوسرا نام جو اپنے ان برے کاموں کی وجہ سے اس کا مستحق قرار پایا وہ نام اسے دے دیا جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی شخصیت میں چینجنگ تو بعد میں آئے گی نام اس کا پہلے چینج ہوگا وہ مشہور حدیث ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی کہ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور خاص طور سے چند نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لیا لا ازن الزان حین ایزنی وہوا مؤمن کہ زنا کرنے والا شخص جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِنَ يَشْرَبُ وَمُؤْمِن اور شراب پینے والا شخص جس وقت وہ شراب پی رہا ہے مؤمن نہیں رہتا اس طرح سے چند نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ذکر فرمائے جو گناہوں کے راستے پر چل پڑے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر سے اس نام کو ہٹا دیا جاتا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کاموں کے انجام دیتے وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کر چھتری کے مانند اس کے اوپر مڑلاتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل کر چھتری کے مانند اس کے سر کے اوپر مڑلاتا ہے تو یہ پہلا اثر ہے جو گناہ کرنے والے شخص کے اوپر دنیا میں گناہ کرتے سمیں شریعت نے اس کے نام کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اس کا نام چینج ہو جاتا اور ایمان کا وص جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اس گناہ نے اسے چھین لیا مڑلاتا ہے